اسلام علیکم to all of my friends welcome to math knowledge YouTube channel students جیسا کہ آپ جانتے ہیں spring 2022 کی جو mk301 کے assignment number one جو ہے وہ آجا چکی ہے اور اس کے last year جو ہے وہ آٹھ ہے یہ آپ کے پہلے دس lectures میں سے بنائی گئی ہے اور اس میں کچھ لوازمہ تو اس نے بتایا ہے جی کہ آپ نے اس کو math tribe میں لکھنا ہے اور صرف اور صرف word file جو ہے وہ ہی acceptable ہوگی اور اس کو آپ نے mail وغیرہ نہیں کرنا اپنے lms کے account سے ہی آپ نے submitted کروانا ہے تو اس میں ہمارے پاس دو قصن ہیں اور ایک قصن ہے وہ five five number کا ہے دوسرا بھی five number کا ہی ہے تو آئی آمین قصن کو ڈسس کرتے ہیں اور اس کا solution جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سو ویڈیو سے پہلے جو بھی میری اس ویڈیو پر نیا ہیں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرنے اور قصن کی طرف اور ہم بڑھیں تو ہمارے پاس قصن میں اس نے کہا تھا کہ find y double x z یہ ہمارے پاس ایک function ہے جسے ہم نے find کرنا ہے اور functions کی values میں ہمیں x کے اور y z e کی power y تو میں یہاں پہ functions کو بھی اور اس questions کو بھی highlight کر دیتا ہوں جی تو جیسا کہ ہمارے پاس جو قصن ہے ہمارے پاس یہ function دیا گیا ہے اس function میں ہمارے پاس x square اور y z e کی power y x y plus y square z plus z square x y square یہ ہمارے پاس function ہے اور ہم سے جو find کرنے کے لئے بولا گیا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے y double x y z یعنی اس کے derivatives لینے ہم نے derivatives کس طرح سے لیں گے derivatives لینے کا اصول کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں جی ہمارے پاس یہ جو ایک function ہے نا اس function کا ہمیں یہ question یہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ نے ایک y کے with respecting derivative لینے دو x کے with respecting لینے اور xz کے with respecting لینے اب اگر میں نے with respect to x لینے ہے یا y لینے تو کس طرح سے لیں گے دیکھیں جی اس طرح سے میں نے یہ ساتھ صرف ابھی ایک single x لکھائے اس کا ماند بھی ہے کہ میں ابھی فرحال اس function کا x derivative لینے جا رہا ہوں ٹھیک ہے derivative میں لیا کیسے ہیں تو derivative میں دیکھیں یہ میں نے سارا کا سارا ایزائی ایزائی تھی لکھ دیا ہے اور اس case میں میں نے اس ڈی وائی بی ڈی ایکس کو اسے ہم کر لی بھی بولتے ہیں میں نے اس کو ہر ایٹ پہ الگ الگ apply کر دیا ہے ٹھیک ہے اور next step میں میں نے derivative لے لیا ہے derivative میں نے کس طرح سے لیا ہے اس بات پہ آپ نے focus کرنا ہے دیکھیں جی اگر ہم with respect to x لے رہے ہیں تو ہمارے پاس y z جو ہے نا وہ ایزا constant server ہوں گے اس میں کسی قسم کی changing نہیں ہوگی اس case میں اگر دیکھیں ہمارے پاس یہ y z اور ایکی پاور وائی جو ہے ایزا constant ہے اس میں جو x کا square ہے صرف اس کا derivative لے ہوگا ٹھیک ہے تو جس طرح سے یہ دیکھیں میں نے ان دونوں کو یہاں پر y z ایکی پاور وائی کو ایزا ایزیٹیو لکھ دیا تھا x square کا derivative میں نے جہاں پر دو x لکھ دیا تھا اسی طرح سے جب میں نے اس والے portion پر derivative کو apply کیا اس میں y constant تھا x کا derivative one وہ یہاں پر نہیں لکھا گیا اس طرح اس میں اگر دیکھا جائے تو x تھا ہی نہیں تو یہ سارا constant ہے اور constant کا derivative zero ہوتا ہے جس ویسے میں نے یہاں پر zero لکھ دیا اور اس case میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں z square اور y square ایزا constant ہے اور x جو ہے یہاں پر جس کے ڈیریوٹیو لینے تو اس کا ڈیریوٹیو بن جانا تھا اس لیے ہمارے پاس یہ ایزیٹیو رہ گیا اس کے بعد zero ایڈ کرنے سے نو چینج یہ ہمارا with respect to x ایک ڈیریوٹیو جو ہے وہ complete ہو چکا ہے تو question میں چکے اس نے ہم اور سے دیکھیں تو اس نے y x x z یعنی x دو دفع ہے یعنی ہم نے with respect to x کو دو دفع لینے ایک دفعہ یہاں پہ ہمارا complete ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے دوبارہ ایک اور with respect to x کا ڈیریوٹیو لیں گے تو یہ دیکھیں جو آنسر آیا ہے اس کے اوپر میں نے دوبارہ سے with respect to x ڈیریوٹیو اپلائی کر دیا x یہاں پہ میں نے دو کر دیا اس پہ الگ کر دیا ہے y والے پہ الگ کر دیا ہے اور z square y square پہ الگ کر دیا ہے اب سپنٹ سر سے میں نے پہلے بتایا ہے کہ جس میں x with respect to x ہو اور x نہ ہو تو سارا constant تصور ہوگا اب یہ بھی سارا constant ہے یہ بھی سارا constant ہے ان دونوں کے derivative zero آ رہے ہیں اس لیے وہ آگے نہیں لکھے جائیں گے اس والے میں x نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے with respect to x لیں گے تو یہ x one بن جائے گا دو جو تھا وہ ایز ایزیٹیو رہ گیا باقی y z ایک پاور y بھی ایز ایزیٹیو رہ گیا اب اس case میں ہمارے پاس x کے دو derivative مکمل ہو چکے ہیں نیکس ایک y کا ہے اور ایک z کا بھی ہے تو اب میں y کا لے لیتا ہوں کہ دیکھیں جی میں نے ڈبل x کے ساتھ ایک y لگا دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں with respect to y derivative لینے لگا ہوں اسے طرح میں نے with respect to y کر لی بے کر لی y کو represent بھی کروا دیا ہے پھر اس کے بعد چونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا یہاں پر two بھی constant ہے z بھی constant ہے اور y اور e y یعنی y اور e کی پاورت جو y ہے یہ دو variable آ چکے ہیں اب ہم یہاں پر product rule استعمال کریں گے جو ہم derivative کا product rule لیتے ہیں کیا طریقہ کار ہوتا ہے جی product rule کا کہ اس میں جو constant ہے two z یہ گھوٹ سے دیکھیں تو میں نے یہاں پہ وہ دونوں کے دونوں constant لے لی ہیں بہت نکال دیئے اور ان دونوں کے اوپر میں product rule apply کرنے جا رہا ہوں کیسے کرتے ہیں product rule apply سب سے پہلے first function as additive ہاتا ہے ڈیریوٹ بن جاتا ہے کس کس کا second کا تو سیکنڈ پر پاس کیا ہے یہ کی پاور y ہے اسی طرح سے plus formula کا ہوتا ہے پھر میں نے جس فنکشن کا derivative چھوڑ دینا ہے اور جو رہ جاتا ہے y اس کا ہم نے again derivative لینا ہے جسے with respect ہم لے رہے ہیں so اس طرح سے میں نے بالکل اگر آپ دیکھیں ہیں تو میں نے یہ step بلکل ایسے ہی لکھا ہے کہ first function کو ہم نے ایسے ایسے چھوڑا ہے second کا derivative plus second as a ڈیریوٹیو پس کا derivative so اس کے بعد ہم نے اگر دیکھیں تو derivative کو ہم نے complete کیا ہے to اور z یہ میں نے ویسے لکھ دیئے وائے بھی ویسے آگیا a ki power y ایک ایسا واحد function ہے student جس کا derivative بھی وہ ہوتا ہے اور integration بھی وہ ہوتی ہے چونکہ یہ experiential function ہے experiential function کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اس کو as a ڈیریوٹیو لکھنا ہے اگین اس کی پاور میں جو نمبر ہے اس کا ڈیریویٹو اس کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے تو اب ہاں وائی کا ڈیریویٹو لیں گے وہ ون بننے اس لئے وہ ساتھ لکھیں نہ لکھیں ایک ہی بات ہے اس لئے ای کے پاور وائے ایز ایسٹیب آنا تھا تو یہ میں نے ای کی پاور وائے ایز ایسٹ PG لکھ دیا پھر الیک پاور وائے ایز ایسٹیب آ iced우� tahun آگیاہ try ون تھا تو ساتھ شو회 نہیں ہوا ون لکھیں نہ لکھیں اے کی بات ہیں اور آپ کو لاس میں یہ بتاتا جاؤ جاؤں ہم نے وائے کے ساتھ ٹوہ ایس والا دیرویٹر بھی لینا زی والا دیرویٹر بھی لینا جو اس کا водاس tab to تاہ میں نے اسی طرح ساتھ دی sent my læseep lidways پارشن اور جیسے میں نے z لگا دیا اس کا مطلب ہے کہ میں نے ویڈرسپیکٹو z بھی ڈیریویٹر دینا ہے کرلی بیٹ کرلی z آگیا تھا اب z یہاں پہ ایک سنگل تھا اس کا ڈیریویٹر ون بننا ہے اس لیے z کو نکال کے باقی سارا ہمارا فائنل آنسر پھوچ چکا ہے اس طرح سے یہ پہلا ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس طرح سے سیکنڈ قصر اگر ہم دیکھیں تو سیکنڈ قصر میں اس نے ہم سے کیا کہا تھا آپ نے اینگل فائنڈ کرنے ہمیں دو ویکٹر دی گئے ہیں دو ویکٹرز کے درمیان میں آپ نے اینگل فائنڈ کرنے تو اس میں آپ لوگوں نے جو ہے اگر آپ نے فسٹر کی فزکس میں دیکھا ہو تو یہ وہاں پہ نویرکل بھی موجود ہیں اس طرح کے جس میں دو ویکٹرز دیے گئے ہوں اور آپ نے اینگل فائنڈ کرنا ہوتا ہے تو ویکٹرز ہمیں اے ویکٹرز دیا گیا ہے بی ویکٹرز دیا گیا ہے ہم جانتے ہیں اکورڈنگ ٹو سکیلر پروڈیکٹ اے ڈاؤٹ بی ایکل ٹو اے بی کاؤز اپ تیٹا سیپرٹ کرلوں تو یہاں پر یہ اضافی ہے یہاں پہ یہ نہیں آئیں گے تو اے ڈاؤٹ بی کے ساتھ اے بی کا میکنیٹیوڈ نیچے چڑھا جائے گا پہلے میں اے ڈاؤٹ بی کاؤں سے نکالا ہے اصول یہ ہوتا ہے کہ آئی کا آئی کس ساتھ آنسر آنا ہے ایدھر آئی ہے ہی نہیں جس کے ویسے کیا آنے گا یہ والا پورشن سیپر ہو گیا ہے پھر جے کا جے کے ساتھ آنا ہے تھری نے کس کے ساتھ آنا ہے فائیو کے ساتھ اور فور نے کس کے ساتھ آنا ہے ٹو کے ساتھ دیکھیں میں نے اس طرح سے پروڈیکٹ دے دی ہے ان کو پروڈیکٹ کرنے کے بعد میں نے جے ڈاؤٹ جے ایکلٹ وان ہوتا ہے اس کا آنسر بھی وان آگیا اس کا آنسر بھی وان آگیا پھر مائنس تین فائیو اڈرورٹ اور پلس فور اڈرورٹ پھر اس کے بعد ہم نے اے کروس اے ڈاؤٹ بی نکال لیا ہے اے ڈاؤٹ بی نکالنے کے بعد ہم نے ان کا الگ الگ میگنیچوڈ بھی نکال لیا ہے ٹھیک ہے تو میگنیچوڈ نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے تو میگنیچوڈ نکالنے کے لیے ہم نے ہر اے کا الگ الگ میگنیچوڈ نکالنے ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر دونوں کا الگ الگ میگنیچوڈ نکالا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اے کا میگنیچوڈ جب نکالا ہے تو اس کے کمپوننٹ کا الگ الگ سکیر لکھا ہے اور اس کو جذر میں تین کا نو سولہ پچیس پانچ آگیا اس طرح بے والے میں تین کا سکیئر پانچ کے جیزر کا سکیئر اور دو کے جیزر کا سکیئر یہ بن رہا تھا سولہ سولہ کا جیزر ہوتا چار بعد میں ہم نے فارملے میں ویلیو پٹ کر دی رہی ہے ویلیو پٹ کرنے کے بعد آپ نے سائنٹیفیک کیلکولیٹر سے اس کو سالف کر لی رہا ہے میں نے اس کو آلیڈی سالف کر لیا تھا تو پھر آپ نے اس قوس کو ادھر آکے انورس کرنے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں نا اگر کوئی سمپل قوس اس طرف جا کے انورس بن جاتا ہے آپ چاہیں تو اس میں یہ سٹیپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس فائنل آنسر آتا ہے وہ نائنٹی تری آتا ہے جب آپ نے اس کو بنانا ہے نا اگر خود بنانا ہے تو آپ نے اس میں کچھ سٹیپ اضافی کر دینے کچھ شورٹ کر دینے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے اسائنمنٹ جو ہے اس کا پلیجرزم جب لگے تو آپ آپ کو جو ہے یہاں پہ کاپی رائٹ نہ آئے آپ کا اور اگر کسی نے اسائنمنٹ یہ بنانے نہیں ہے مجھ سے یونیک اسائنمنٹ لینے میں اس میں اچھی کر کے دیلوں گا تو اگر کسی کو اسائنمنٹ چاہیے میں اپنا نمبر اس کے پر مینشن کر رہا ہوں اس نمبر پہ آپ نے مجھے ورڈس اپ کر دینے تو چارجز کے ساتھ آپ کو اسائنمنٹ یہ میں پروائیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جو کی اللہ حافظ